الحمدللہ بکفا السلام علی عبادہ اللہزی مستقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا اللہ مطاول قبول سلحان ربک رب العزت اما یسکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم دنیا کے نا کے داگ سے داغدار ہے ہم ایک محدود مدت کے لئے دنیا میں آئے ہیں اور بالآخر اپنے اصلی وطن کی طرف واپس چلے جائیں گے یہ چل چلاو کا گھر ہے یہاں پر انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ اس نے اپنی آخرت کے لئے تیاری کرنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس دنیا کو دار الغرور فرمایا اس کا مطلب ہے دھوکے کا گھر یہاں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے حالانکہ وہ اقل مند بھی ہوتے ہیں لکش پڑے بھی ہوتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کو دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ وہ اسی دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود بنا بیٹھتے ہیں اور اسی کو بنانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں چنانچہ اکثر عورتوں کو دیکھا کہ ان کو تین مغالطے لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ سمجھ دار ہوتی ہیں لیکن دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی دنیا کی مقنطیسیت اس طرح ان کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے کہ ان کو اپنے آخرت یاد ہی نہیں ہوتی ان کو زندگی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے تو کبھی مرنا ہی نہیں شاید ہمیشہ ہمیشہ اس نے اسی دنیا میں رہنا ہے حالانکہ دنیا میں کبھی ہمیشہ تو کوئی نہ رہا تو اس لیے ان مغالطوں کو دل سے نکالنا چاہیے اور حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی دزارنا چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری انسان کی زندگی کا مقصد ہے آج ہم مقصد کو ضرورتوں کے لیے قربان کرتے بھیتے ہیں عورتیں مہمانوں کی وجہ سے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں عورتیں اپنے رشتداروں کو خوش کرنے کے لیے بے پردگی کر لیتی ہیں اللہ کو راضی کرنا یاد نہیں ہوتا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے فکر مند ہوتی ہیں ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ نہیں سوچتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب رزت کیا کہیں گے تو تین مغالطیں چونکہ عام ہیں اس لیے پہلے ان کی تشریح کی جائے پھر بات کو آبے بڑھایا جائیں پہر مغالطہ یہ کہ ایک انسان کا بدن ایک انسان کی روح ایک انسان کا ظاہر اور دوسرا انسان کا فاتن ایک انسان کی صورت اور دوسری انسان کی صیرت صورت سے مراد انسان کے جسم کی خوبصورتی اور صورت سے مراد انسان کے آدات و اخلاق کی خوبصورتی اب اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنی صورت کے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے ہر وقت فکر مد رہتی ہیں اور اپنی صورت کی طرف ان کو دھیانی نہیں ہوتا حالانکہ حسن صورت تو فانی چیز ہے جبکہ صورت کا حسن دائمی چیز ہے پھر حسن صورت تو وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے صورت کا حسن وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے صورت کے حسن سے فقط خاند خوش ہوتا ہے اور صورت کے حسن سے مخلوق خدا خوش ہوتی ہے صورت کے حسن سے انسان کا دل جیت جا سکتا ہے اور صورت کے حسن سے انسان اپنے رب کو رازی کر سکتا ہے یہ صورت کی خوبصورتی انسان کے لیے فتنے کا باعث بڑھتی ہے چنانچہ آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ حرمالیزت نے خوبصورتی عطا فرمائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قد عوضی شطر الحسن اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کا ایک حصہ عطا کر دیا تھا اور یہی چیز ان کے لیے نصیبت کا سبب بنی کہ بھائیوں نے حسن شروع کر دیا اور دل آخر انہوں نے کونے میں ڈال دیا پھر وہ کونے سے نکال کر غلام بنا لیے گئے اور مصر کے بازار میں جا کر پکے تو حسن کی دنا پر ہی ان کے اوپر یہ مصیبت آئی اور پھر غور کرو تو قیمت کیا لگی وَشْرَوْهُ بِسَامَنِ بَخْسِنْ دَرَاہِمَ مَعْدُودًا چند سککوں کے عوض بیچ دیا گیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ظاہری حسن کی قیمت چند سککوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پھر یہی حضرت یوتیوپ علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہتے ہیں جمانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو حکمت اور علم اطاق فرمایا اتشارت فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ عَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اب یہ حکمت اور علم جو ان کو ملا تو اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اطاق فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا گیا نگران بنا دیا گیا جب بادسیہ نے پوچھا کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں اس قہد کے دور میں تو انہوں نے فرمایا اِجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْعَرْضِ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران متعین کر دو اِنِّي حَفِيضٌ عَلِيمٌ میں اچھا محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنِّي حَسِينٌ جَمِيلٌ کہ میں بڑا ہی خوبصورت ہوں اچھی میری پرسنیلٹی ہے اس لیے مجھے آپ خزانوں کا نگران بنا دیجئے تو معلوم ہوا کہ اصل سیرت تھی علم تھا وہ اندر کی خوبیاں تھی جس کی وجہ سے وہ پردیس میں جا کر بھی خزانوں کے نگران بن گئے تو اسی لیے عورت کی ظاہری خوبصورتی اس کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے جب تک کہ اس کی سیرت کی خوری اس کے لیے عمل کا باعث بنتی ہے آج ایسا وقت آگیا جس عورت کو دیکھو چھوٹی ہو یا بڑی عمر کی اکثر و بیشتر اسی چکر میں رہتی ہے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں کہ خوبصورت لگوں ایسی کوئی چیز استعمال کروں کہ میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے اور بعض تو ایسی ہیں کہ وہ سوال کچھ با بھیجتی ہیں کہ کوئی عمل ایسا بتائیے کہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اب ان کو چہرے کا نور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے اللہ کو دکھانے کے لیے چہرے کا نور نہیں مانگتی اور کریمے بھی اسی استعمال کرتی ہیں فیئر اینڈ لولی کہ اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنا کر پیش کریں اس لیے کہ ایک محول ہے بچی پیدا ہوتی ہے تو بچپن سے اپنی بہنوں کو ماں کو دوسری عورتوں کو دیکھتی ہے کہ سب کی سب اسی چیز کو بڑھانے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں تو عورت تو بچی ایک میسج لے لیتی ہے وہ سمجھ نہیں ہے کہ شاید عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی کہ وہ اتنی خوبصورت بن جائے کہ بس اس کا اچھا رشتہ ہو جائے اور یہی اس کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے یہ جذبی کامیابی ہے کہ دنیا میں اچھا رشتہ مل گیا اصل کامیابی تو یہ کہ یہ لڑکی عورت اللہ کو پسند آ جائے اگر اللہ رشتہ کو پسند نہ آئی اور دنیا میں یہ ملکہ بن کر بھی زندگی گزار کر گئی تو آخرت میں اس کا کیا بنے گا قرآن مجید نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ عورت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ بچاری ہر وقت سونے چاندی کے چکر میں رہتی ہے ذرا غور کریں کہ بچی پیدا ہوئی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ماں نے اسے بھیجا کہ جی کان میں سراخ کروا دیں تاکہ میں اسے بالی پہنا دوں تو کان کے اندر سراخ کر دیا گیا ذرا اور بڑی ہوئی تو ماں نے بھیجا کہ جی ناک میں بھی سراخ کر دیں تاکہ ناک میں بھی نونگ ڈال دیا جائے ذرا اور بڑی ہوئی تو لوکٹ لے کر آئی کہ جی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور جمانی کی عمر کو پہنچی تو منگنی ہو گئی تو کسی نے انگوٹھی لا کر پہنا دی تو ہاتھ میں بھی زیور آ گیا پھر شادی کا موقع آیا تو پاؤں کے اندر بھی زیور پہنا دیئے گئے اب جس بچی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ شروع سے لے کر کبھی میرے کان میں سراخ ہوئے کبھی ناک میں سراخ ہوا کبھی گلے میں زیور پہنا کبھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی کبھی پاؤں میں میرے زنجیریں باندھی گئیں بس میں تو گویا سونے چاندی کی قیدی بن کر رہوں گی تو مجھ سے بہت پیار کیا جائے گا اور مجھے زندگی میں بہت سفشیاں ملے گی تو ایک ماحول ہے جو اس بچی کو یہ چیز سکھا دیتا ہے اسی لیے اس کو ہر وقت اپنے کپڑے جوتی کی فگر لگی رہتی ہے کپڑے کی میچنگ ایسی ہو کپڑے کے رنگ ایسے ہو سائز ایسا ہو ڈیزائن ایسا ہو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت سوچتی ہی یہی ہے بلکہ بعض عورتوں نے تو خطوط لکھے کہ ہم نماز پڑھنے بھی کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ عورتوں کو تو اپنے بچوں کی باتیں یاد آتی ہیں اور کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں نماز میں بھی کپڑے کے دھیان دیتا ہے تو گویا اس چیز کو اتنا اپنے ذہن پہ مسلط کر لیا کہ چوبیس گھنٹے اسی فکر میں رہ گئیں آج گھروں کے اندر عورتیں جب مل بیٹھتی ہیں جمانوں میں مروں گی تو وہ اسی خوبصورتی کو بڑھانے کی باتیں کریں گی آدمی سمارٹ کیسے بن سکتا ہے آدمی خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے فلان لڑکی کیا کرتی ہے اس کا چہرہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے فلان کے چہرے پہ زیادہ رونت کیسے آگئی بس یہی ان کا عنوان اور یہی ان کی بفتگو کا توپک رہتا ہے اس لیے کہ محول ہی ایسا بن گیا چنانچہ ایک صاحب نے گھر کے اندر گروسری کی لسٹ بنوائی جب اس کو دیکھا تو بیوی نے اس میں گوشت کی بجائے سبزیوں کی تعداد زیادہ لکھی ہوئی تھی وہ بڑا حیران ہوا بیوی سے پوچھنے لگا کہ کیا بنا پہلے تو آپ اس میں چاپس لکھتی تھی چکر لیکس لکھتی تھی اور کیمہ اور پتنی کیا کیا چیزیں لکھتی تھی مگر اس مطلبہ تو آپ نے سبزیوں ہی کی تعداد بڑھا دی تو بیوی نے کہا ہاں میں نے ٹی وی چینل کے اوپر بیوٹی ٹپس سنے ہیں انہوں نے کہا کہ فریش سبزیاں کھانے سے انسان کا حسن بڑھ جاتا ہے ابھی وہ یہ لسٹ لے کے جانا ہی لگا تھا کہ پیچھے سے اس کی جوان الور بیگی بھاگتی ہی آئی ابو آپ جو لسٹ لے کے جا رہے ہیں ذرا مجھے تو دکھائیں اس نے دکھائی ابو اس میں کھیرہ تو لکھا ہی نہیں سلاب بھی اس میں بڑھا دی دیئے ابو اس میں کچھ ادرک بھی لکھ دیں اور اس میں کچھ تماتر بھی لکھ دیں لسن بھی لکھ دیں لیمو بھی لکھ دیں اور ہاں اس میں لیمو لکھنا نہ بھولیں تو باپ نے فوچا کہ بیٹی یہ اتنی ساری چیزیں جو لکھوا رہی ہو تو کیا آج تمہارا کھانا پکانے گئے رات ہے تو کہنے لگی کہ ابو میں تو اتنی مصروف ہوں کہ میرے پاس فرصتی نہیں کھانا تو امی ہی بنائیں گی تو بیٹا پھر سبزیاں کیوں لکھوا رہی ہو اس لیے ابو کہ میں نے کھیرہ اور سلاب تو دفہر کو کھانا ہے اپنی ڈائیٹنگ کے لیے اور میں نے راک کو ادرک کا کہوہ بنا کر پینا ہے سلم ہونے کے لیے اور ابو ٹماتر کا تو ماسک میں نے اپنے چہرے کے لیے بنانے اور صبح و صویرے میں نے لسن کو پچل کے استعمال کرنا ہے اور لیمو تو مجھے چاہیے اپنے ہاتھ اور پون کے داغ ٹھیک کرنے کے لیے گویا جتنی سبزیاں تھیں ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اپنی جسمانی خوبصورتی کو کس طرح بڑھا لیا جائے بیٹی کی باتیں سن کے یہ ذرا باہر نکلنے لگا تو کیا دیکھا کہ اس کی بہن مسلے پہ بیٹھی دن کے دس وجہ نوانے پڑھ رہی ہے یہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا کہ بہن خریت تو ہے آج دن کے دس وجہ نوانے پڑھ رہی ہو تو بہن نے مسلے سے اٹھتے ہوئے کہا ہاں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنے سے انسان کا چہرہ دھلتا ہے تو تازہ رہتا ہے اور لمبا سجدہ کر دیا جائے تو چہرے پہ دروتاز بھی ہوتی ہے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور میں تو اپنی تصویبی انگلیوں پہ کرتی ہوں تاکہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں بھی فلیکسبل ہو جائیں اچھی طرح اب بتائیں کہ وہ بچاری نماز بھی اگر پڑھ رہی ہے تو نماز میں بھی اس کا مقصد یہی کہ میری جسمانی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے یہ کیا چیز ہے ایک وبال بنتی جا رہی ہے جس نے نوجوان بچیوں اور عورتوں کو آخرت کی تیاری سے ہٹا کر فقط دنیا کی زندگی کا شہدائی بنا دیا چنانکہ جس عورت کو دیکھو وہ اس حسن فانی کو بڑھانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کی سیرت کا کمال اور سیرت کا حسن جس نے اسے اللہ رب العزت کے دربار میں خوش یعنی خوب کامیاب کرنا تھا تو اس حسن سیرت کے پیچھے اس کو فکری نہیں ہوتی آج کونسی بچی ہے جو فکر مند ہو کہ میں حیبت کر بیٹھتی ہوں جھوٹ بولتی ہوں میرے اندر حسد بھی ہے کینہ بھی ہے بغض بھی ہے خجب ہے تکبر ہے اور یہ وہ باقی بیماریاں ہیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں میں ان بیماریوں سے صحت مند ہو کر اپنے رب کے حضور اس طرح جاؤں کہ اپنے اللہ کو پسند آجا اللہ کو پسند آنے کا تو خیال مشکل سے ہی دل میں آتا ہوگا یہ ہر وقت خیال دل میں آتا ہے کہ جس مرد کی نظر ہم پر پڑے تو وہ ہمیں اتنا پسند کرے کہ نظر ہم سے ہٹا نہ سکے حالانکہ آپ ذرا غور کیلئے کہ دنیا میں بھی سیرت انسان کو فائدہ دیتی ہے فقط شادی کی تقریب کے موقع پر لڑکی کی شکل دیکھی جاتی ہے اس کے بعد تو پھر ساری زندگی اس کی عقل دیکھی جاتی ہے اگر اس کی عقل نہیں اس کی آدات اچھی نہیں تو سترال میں بھی اس کی زندگی اچھی نہیں گزرتی مگر ایک ایسی ہوا چل پڑی کہ ہر لڑکی اپنے ظاہر کے حسن کو بڑھانے کے پیچھے لگ گئی اور اپنے من کو سجانے کی طرف اس کی فکری نہیں ہوتی جس چہرے کو مخلوب دیکھتی ہے اس کی خاطر گھنٹوں لگا دیتی ہیں اور انسان کا دل جس کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں اس کو سمارنے کے لیے اس کے پاس خدست ہی نہیں ہوتی کتنی بچیاں ہیں جو روزانہ بسلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں نماز پڑھیں مراقبہ کریں ذکر کریں تاکہ میرے دل کی ظلمت ختم ہو جائے چہرے کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا لیب لگاتی پھرے گی مگر باطن کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے چند منٹیو سے نہیں ملتے اس کی بنیادی وجہ کہ اس چیز کی اہمیت بتائی نہیں جاتی نہ ماں سمجھاتی ہے نہ باپ سمجھاتا ہے ہاں کوئی ایک آدھ فکرہ کبھی کہہ دیا تو اور بات لیکن ذہن سازی نہیں کی جاتی ذہن سازی سکولوں میں گھروں میں کزنوں کی محقلوں میں یہی ہوتی ہے کہ بس ظاہر کا خسن کسی طرح بڑھ جائے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو بچیوں کو لگ جاتا ہے حالانکہ صحیح حقیقت یہ ہے کہ جیسی شکل بھی اللہ نے عطا فرما دی دنیا میں تو انسان کا گزارہ ہو جائے گا لیکن اگر اس نے اپنے دل کو نہ سمارا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کوئی مرتبہ نہیں ملے گا اللہ تعالی نے فرما دیا اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو سمرہ ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا اب ہم نے اپنے دل کو کتنا سوارا اس باق پر ذرا خود غور کر سکتی ہیں اس دل کو سمارنے کے لئے ہمیں محنت کرنی پڑے گی حدیث پار میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُبَرِكُمْ وَلَا إِلَى عَمْوَالِكُمْ بے شک اللہ تعالی نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تعالی دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال کو اب بتائیے کہ جس چہرے کو مخلوق نے دیکھا اسے ہم نے دل میں دس مرتبہ دھو لیا اور جس دل کو اللہ رب اور عزت دیکھتے ہیں ہم اس دل کو دن میں چند مرتبہ بھی نہیں دھوپاتے تو یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو انسان کو اس دنیا میں آ کر لگ جاتی ہے لہذا چہرے کی نوک پلک سوارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی اخلاق و آدات کو سواریں تاکہ اپنے اللہ کو بھی پسند آ جائیں دوسری غلط کہنی یہ ہے کہ ہر لڑکی ہر عورت دل میں یہ تمنہ رکھتی ہے کہ دنیا میں میرا گھر ہو ایک گلچن ہو میں اسے آباد کروں اسے سواروں اسے خوبصورت رکھوں اور اس میں چین مزے کی زندگی گزاروں اب اس کو یہ سمجھانے والا کون ہے کہ بچی تیرا ایک گھر تو اس دنیا میں ہے یہ آرزی گھر ہے اور تیرا دوسرا گھر آخرت میں بن رہا ہے وہ تیرے آمال بنا رہے ہیں اگر تیرے آمال نیک ہوئے تو جنت میں گھر بنے گا اور اگر آمال برے ہوئے تو جہنم میں گھر بنے گا لہذا دنیا کے گھر کے ساتھ ساتھ آخرت کے گھر کی بھی فکر کر لے ہم دنیا کے گھر میں اتنا کلج جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا ٹھکانا یاد ہی نہیں رہتا یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہمیں لگ گئی لہذا آج عورتیں اپنے گھر کی صفائی اور گھر کی ستھرائی کے لیے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کلیننگ کریں گی ڈسٹنگ اور بیکن کلیننگ کریں گی اور پورے گھر کو چمکا کے رکھیں گی اگر پوچھیں کہ بھئی آپ نے اپنے گھر کو اتنا ساتھ کیوں رکھا تو جواب دیں گی کہ میلہ گھر کو اچھا بھی نہیں لگتا اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ گھر میلہ ہو آنے والے کیا کہیں گے جس طرح ہمیں دنیا کا میلہ گھر اچھا نہیں لگتا یا دنیا کا برا گھر اچھا نہیں لگتا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آمال کے برا ہونے کی وجہ سے آخرت میں جہنم کا گھر بنا دیا جائے پھر ہمارا کیا بنے گا ایک مدد بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہتے تھے اے دوست جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لئے محنت کر لو اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لئے محنت کر لو اب دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے سو پچاس سال اور آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ تو معلوم ہوا کہ ہمیں آخرت کا گھر بنانے کی فکر پہلے کرنی چاہیے اور دنیا کا گھر ساتھ پھر پال میں بنانا چاہیے یہ کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کا گھر مت بنائیں مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ دنیا کے گھر میں اتنا نہ اُلج جائیں کہ آخرت کے گھر کو بھولی جائیں آج دیکھا ہے عورتیں ہر وقت سوچتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں فرمیٹر کی سیٹنگ ایسی ہو پرتوں کی سیٹنگ ایسی ہو کالینوں کی سیٹنگ ایسی ہو ہمارے گھر کے اندر کچن کی چیزوں کی سیٹنگ ایسی ہو اور وہ کئی کئی دن سوچ سوچ کے پھر اپنے گھر کی چیزوں کو ویسے سیٹ کرتی ہے جتنا وہ ٹائم اپنے اس آرزی گھر کی سیٹنگ پر لگاتی ہے کاش کہ اتنا ہی وقت وہ آخرت کے گھر کی سیٹنگ کے لیے لگا لیتی نیک عمال کر لیتی نمازیں پڑھتی نیک بنتی پردے دار بنتی تو اس کے آخرت کا گھر بھی بن جاتا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی جب دنیا میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو جنت کے اندر فرشتے اس بندے کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ اس نیکی سے فارغ ہو جاتا ہے تو جنت کے فرشتے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کام بند کیوں کر دیا تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گارہ ستم ہو گیا اس کی ہم نے کام بند کر دیا گویا جتنی دیر ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو اینٹ گارہ وہاں پہنچتا ہے اور فرشتے ہمارا جنت کا گھر بنا دیتے ہیں تو کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اپنے دن سے اپنی زبان سے اور ان کے آخرت کا گھر اسی زمن میں خود ہی خود بنتا چلا جاتا ہے ذرا غور کی یہ کہ دنیا اور آخرت کے گھر کا فرق کتنا ہے دنیا کا گھر عارضی آخرت کا دائیں بھی دنیا کا گھر اینٹ گارے سے بنتا ہے آخرت کا گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے دنیا کے گھر میں تو عورت کو خود کام کاج کرنا پڑتا ہے اول تو سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں اور اگر خامن کا رزق اللہ نے وسیع کر دیا اور گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں تو بھی کام کروانا تو خود ہی پڑتا ہے مشروع رہنا پڑتا ہے مگر آخرت کا گھر ایسا ہوگا کہ عورت کو وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا نہ کھانا پکانا نہ کپڑے دھونا نہ ہستری کروانا نہ بچوں کے لیے چیزوں کو اس طرح تیار کرنا وہاں ہر چیز تیار ہی ملے گی حتیٰ کہ اگر مہمانوں کی دعوت کا ارادہ کرے گی حدیث پاک میں آتا ہے ایک بادل آئے گا اور جب وہ ہٹے گا تو دسترخان لگے چکا ہوگا اور اس میں کھانا چن دیا گیا ہوگا کتنی مزے کی بات ہے کہ دنیا میں تو دعوت کر کے مہمان خوش ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور عورت بچاری کو تو کئی دن کھانا بنانا پڑتا ہے مگر آخرت میں اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر گھر بناتی ہے تو ہر ایک کوئی محل تو نہیں بنا سکتی ہر ایک کا رزق اپنا اپنا مگر آخرت کا رزق تو ایسا فراغ کہ اللہ تعالی یاکود کا بنا ہوا محل اطا فرمائیں گے دنیا کا جو گھر عورت نے بنایا تو اس میں خامد اور بچے اس کے پاس عارضی ہیں بچوں کی بھی موت آئے گی خامد کی بھی موت آئے گی یا پھر یہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی لیکن جو آخرت کا گھر ملے گا تو وہاں اس عورت کے پاس اس کے بچے اس کا خامد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے دنیا میں تو عمر گھل جاتی ہے جوانی چلی جاتی ہے اور انسان کے اندر نہ وہ خسن رہتا ہے نہ طاقت رہتی ہے اگر کسی کو اپنے خسن پہ زیادہ نہ دو تو اللہ بھلا کرے بخار کا تین دن کے لیے آ جائے تو بندے کو اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے تین دن کے بخار کے بعد ہور پری کی شکل بھی دیکھو تو خود ہی اس کو اچھی نہیں لگے گی تو یہ تو آرزی چیز ہے اس پر کیا غرور کرنا کیا ناز کرنا کیا تقبر کرنا مگر آخرت میں اللہ رب العزت عورت کو ایسا خسن و جمال عطا فرمائیں گے جو اس کے اپنی پسند کا ہوگا حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک بازار ہوگا عورت وہاں جائے گی اور جیسے وچھ کرے گی اللہ تعالیٰ ویسی ہی بیوٹی اس کو عطا فرما دے گی اب سوچیں درہا کہ جس عورت کو امیجینری بیوٹی مل جائے اس کے خسن و جمال کا کیا عالم ہوگا پھر عورت کی عمر اٹھارہ سال ہمیشہ رہے گی جبکہ دنیا میں تو عمر بڑھنے کے ساتھ عورت کی جسامت کا بھی عجیب حال ہوتا ہے اور اس کا خسن بھی دور ہو جاتا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی عمیر عورت ہو نئے سے نئے کپڑے بنوائے مگر ہر کپڑے کو دھلوائے گی پھر پہنے گی کچھ دن تو وہ کپڑے دھلتے رہیں گے پھر پہنے جائیں گے آخرت کے گھر کا حساب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت ہوگا گھر میں انار کے پودا ہوگا اس کے اوپر انار کا پھل لگا ہوگا عورت جب چاہے گی کہ میں اپنی پوشاک بدل لوں تو یہ اس انار کے پھل کو اتارے گی تو اس کے اندر ایک پیک قسم کا ڈریس اس کو ملے گا جو بنا ہوا سوٹ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بوتیک ہے کہ عورت تو وہاں سے ہر دم نیا سوٹ ملے گا اور یہ پہنے گی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں کا ایسا کپڑا ہوگا کہ ایک وقت میں ستر ہزار رنگوں کے شید اس میں جھلک رہے ہوں گے یہ اللہ رب العزت اس کو کپڑے عطا فرمائیں گے دنیا کا گھر تو ایک کنال کا بن گیا تو لوگ سمجھتی ہیں جی کھلا گھر ہے ایک اکڑ کا بنا لیا تو کیا ہی بات ہے یہ تو جی فارم ہاؤس بن گیا ان لوگوں کا لیکن آخرت کا گھر تو اتنا وسیع ہوگا کہ سب سے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے اس کو اس زمین و آسمان سے دس گناہ بڑی جنت عطا کر دی جائے گی پھر دنیا کی بھر کا تو یہ حال کہ آج خامد خوش ہے اور کل کسی باپ پہ ناراض اور ہر وقت در لگا رہتے عورت کو کہ خامد کہیں غصے میں آکے ماں باپ کے گھری نہ بھیجے تو خامد کہ غصے کا ڈر ہر وقت دل کے اوپر رہتے ہیں اور آخرت کا گھر کیسا گھر ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت وہاں جائے گی تو اللہ حرب العزت فرمائیں گے کہ اے میری بندی میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی لہذا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ حرب العزت اس بندے سے راضی ہو جائیں گے اب غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں سے اہمیت کس گھر کی ہے دنیا کے گھر کی یا آخرت کے گھر کی اگر ہم نے آخرت کا گھر نہ بنایا اور جنت کی بجائے جہنم میں گھر بن گیا تو وہاں پر تو اتنا چھوٹا گھر ہوگا مکاناً دوئیے پھن اتنا چھوٹا کہ انسان اس میں پوری طرح رہ بھی نہیں سکے گا حتیٰ کہ دعو ہنا لکھا سبورا موت مانگے گا لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی اب تو گھمر آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کھدھر جائیں گے پھر آخرت میں جنت ہنم کا گھر ہوگا وہاں ایسے بدبودار کپڑے ہوں گے کہ ساری دنیا کے انسان حیوان مر جائیں ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو وہاں اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنا اس عورت کے کپڑوں میں بدبو ہوگی یہ اسے کپڑے دیے جائیں گے کھانے میں زکوم کا قوضہ دیا جائے گا جو کڑوا بھی ہوتا ہے کانٹے والا بھی ہوتا ہے آگ میں رہے گی اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائیں گی غیر محرم کو دیکھا کرتی تھی اس کو لٹکایا جائے گا بالوں کے ذریعے باندھ کر کہ تو ننگے سر پھیرا کرتی تھی اس کو اور اسی قسم کے عذاب ہوں گے تو اب خود سوچیں کہ دنیا کے گھر کی اہمیت کتنی اور آخرت کے گھر کی اہمیت کتنی اور پھر اس بات پر غور کریں کہ ہم آج زیادہ وقت کس کو دیتے ہیں دو تین گھنٹے روزانہ اس دنیا کے گھر کو دے دیتے ہیں اور آخرت کی گھر کے لیے ہمیں چند منٹ بھی نہیں ملتے تو یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے جو آج عورتوں کو لگا ہوا ہے تیسرا بڑا مغالطہ یہ لگ گیا کہ عورت سمجھتی ہے کہ میری رفتی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے حالانکہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہر عورت کی رفتی زندگی میں دو مرتبہ ہوتی ہے ایک رفتی تو اسی دنیا میں جس کا نام شادی رکھ دیا گیا چنانچہ بچی ذرا بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے ایک وقت آئے گا مجھے امی ابو کے گھر سے ایک نئے گھر بھیج دیا جائے گا میری رفتی ہوگی مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے چنانچہ جہیز بنانے کے لیے ماں کو فکر لگ جاتی ہے ہم نے کوئی یہ دیکھا کہ بچی ابھی کھلانوں میں کھیل رہی ہوتی ہے اس بقت سے ماں اس کے جہیز کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اب درہ غور کریں کہ اس دنیا کی رفتی کا کتنا فکر ہے کہ جہیز اتنے عرصے سے تیار ہو رہا ہے اور ماں بچی کو بھی کہتی ہے ویٹ گین کر رہی ہے اپنے بیٹ کو لوز کر تیری شادی کا وقت قریب ہے تو کتنے اُس کو مشورے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی رخستی کے وقت جب نئے گھر جائے تو اس کا خاند اسے پسند کرے اور اس کے ساتھ ستر اس سے خوش ہو جائیں چنانکہ یہ رخستی کا وقت آتا ہے تو بچی کو دلہم بنایا جاتا ہے بہترین کپڑے آج کل تو ڈیڑھ ڈیڑھ لاک کا سوٹ آتا ہے جو بلیمے کے دن کا اور پہلی رات کا سوٹ فلان دن جو ہے نا فلان کی عمد کا اتنی قیمتی جو ہے وہ سوٹ بنایا جاتے ہیں یہ گھوٹے گناری کا کام پہلے زمانے کی بات تھی آج کل تو دبکی کا کام ایسا نکل آیا کہ لاکھوں لگا دو تو بھی پتہ ہی نہیں چلتا لہذا خوب تیاریاں ہوتی ہیں ساری زندگی کی جمع پونی جہیز پر بچی کے کپڑے بنانے پر لگا دی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بچی اگر اس موقع پر اپنے نئے گھر جا کر سیٹ ہو گئی تو کام سمر گیا ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کئی جمعوں پر تو بچی کو بیوٹی پارلر لے کر جاتی ہیں اور معلوم نہیں دو دو گھنٹے اس تو سپیم کا یہ بات دلواتی ہیں اور پتنی کیا کیا ہوتا ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ بچی کے زندگی کا ایک اہم موقع ہے اس کو اتنا خوبصورت بنا کر بھیجو کہ خامن دیکھے تو بس اس کا گرمیدہ ہو جائے یہ سو فیصد بات اپنی جگہ سچی اور ٹھیک ہے مگر یہ ایک رخصتی ہے جو دنیا میں ہوئی ایک رخصتی اور بھی اس لڑکی کی ہونی ہے اور وہ کب ہوگی اس کو کوئی نہیں جانتا ظاہر میں اس کا نام موت رکھا گیا وہ رخصتی اس دنیا سے آخرت والے گھر کی طرف ہونی ہے دنیا کا جہیز تو چند لوگوں نے دیکھا اور آخرت کا جہیز تو اس کے نیک آمال ہیں اس کو تو ساری مخلوق قیامت کے دن دیکھے گی دنیا کی رخصتی تو دولی میں بیٹھ کر ہوئی اور آخرت کی رخصتی تو چار پائی کے اوپر تختے کے اوپر لیت کر ہوگی دنیا کی رخصتی کے وقت اس کے گھنٹ آبتوں دوستوں سہلیوں کا جم گھٹا ہوتا ہے اور آخرت کی رخصتی جب ہوگی تو اس بیچاری کو قبر میں اکیلی جانا پڑے گا دنیا کی رخصتی کے وقت سجنے کے لیے بیوٹی پارلر لے کر گئے تھے آخرت کی رخصتی کے وقت سجنے کے لیے اس تو مدارس اور دینی محافل میں وقت گزارنا پڑے گا وہاں اس کو ایسے آمال بتائے جائیں گے جو اسے اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصیرت بنا دیں گے دنیا میں شادی کے موقع پہ کپڑے بنای جاتے ہیں آخرت کی رخصتی کے وقت تو تقوی کا لباس دکھا جائے گا وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْرِ دنیا کی رخصتی کے وقت تو جدائی عارضی ہوتی ہے بچی بھی سوچتی ہے کہ میں اگلے گھر جاؤں گی اور چند دنوں کے بعد امی ابو کو ملنے واپس آؤں گی لیکن یہ جو آخرت کی رخصتی ہے یہ تو آمال پر مشروط ہے اگر نیک ہوئی تو نیک ماں باپ کے ساتھ جنت میں جا کر مل جائے گی اور اگر یہ بدکار بن گئی تو جہنم میں جائے گی اپنے نیک ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی لہٰذا یہ دنیا کی رخصتی کی فکر جتنی ہم کرتے ہیں خاص کہ ہمیں آخرت والی رخصتی کی بھی فکر لگ جاتی مگر آج موت کی تیاری تو بہت کم موتیں کر رہی ہوتی ہیں کسی گھر میں تذکرہ شروع کر دیں موت کا تو انہیں اچھا نہیں لگتا دانٹ ٹپٹ کرتی ہیں بچوں کو کہ تمہیں اس کے سوا کوئی ایک ٹاپک نہیں ملتا تو اب سوچئے کہ یہ تین مغالطے اکثر بچیوں کو لگ جاتے ہیں پہلا مغالطہ سارا وقت حسن سورت کے سمارنے میں گدار دیتی ہیں حسن سیرت کی طرف سوجہ نہیں دیتی دوسرا مغالطہ دنیا کا گھر بنانے سمارنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہیں اور آخرت کا گھر بنانے سے بلکل غافل ہو جاتی ہیں اور تیسرا مغالطہ کہ دنیا کی رخصتی یعنی شادی کے لیے سانوں تیاری کرتی ہیں اور اپنی دوسری رخصتی جس کو موت کہتی ہیں اس کے لیے ذرا بھی ان کو دھیان نہیں ہوتا تو یہ تین مغالطے ہیں اسی لیے دنیا کو دار الغرور کہا گیا وَمَلْحِيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے اب ذرا آپ اپنے دلوں میں جھانکے دیکھیں کہ آپ میں سے کتنی عورتیں ہیں جن کو واقعی ایسا دھوکہ لگا کہ آخرت کی یہ چیزیں نگاہوں سے اوجل ہوئیں حالانکہ ہمیں آخرت کی تیاری کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ جا کر رہنا ہے ایک مدر پرنایا کرتے تھے کہ اے دوست تم اللہ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرو کہ جتنا تم اللہ کے محتاج ہو ذرا اس بات پہ غور کریں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے محتاج ہیں ہر بات میں ہر چیز میں ہر وقت میں ہر جگہ میں ہر لمحے میں ہم اللہ حرب العزت کے محتاج ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے جبکہ آج ہم فقط شادی پہ آ کے موقع پہ لوگوں کو ایرازی کرتے ہیں او جی مووی نہ بنی لوگ کیا کہیں گے او جی اگر کھڑے ہو کے کھانا نہ کھایا لوگ کیا کہیں گے عجیب بات ہے لوگوں کو راضی کر لیتی ہیں اور اس کے بدلے اپنے مالے کے حقیقی کو ناراض کر لیتی ہیں تو بزرگوں نے کتنی اچھی بات فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ اے بہن اللہ کو اتنا راضی کرو جتنا تم اللہ حرب العزت کی محتاج ہو اور دوسری بات وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ اتنا کرو جتنا تمہارے اندر سزا برداشت کرنے کی طاقت ہے اب ذرا گوھر کریں حالت تو ہماری ایسی ہے کہ خامن اگر ہمیں ترش نظروں سے دیکھ لے تو ہم روتے روتے اپنے دپٹے بھگو دیتی ہیں کہ جی خامن تو مجھے ہر وقت تیوری چڑھا کے دیکھتا ہے غصے کی نظروں سے دیکھتا ہے ہم غصے کی نظریں خامن کی برداشت نہیں کر سکتی ہیں اگر قیامت کے دن اللہ حرب العزت نے غصے سے دیکھا یہ حدیث یا جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَا يَنْدُرُ عِلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا وَلَا يُقَلْ لِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلامی ہی کرے گا اب خامن اگر بولنا چھوڑ دے یا غصے سے دیکھے یا دیکھے ہی نہ تو زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے سوچیں قیامت کے دن جن سو اللہ نے دیکھنے سے انکار کر دیا یا اللہ اور غلصت نے ہم سے گپتگو کرنے سے انکار کر دیا پھر ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا تو آج ان باتوں کی طرف ہم دھیان ہی نہیں کرتے دوپ پہ اگر کوئی ہمیں کھڑا کر دے تو دس منٹ دوپ کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی بھلا جہنم کی گرمی ہم سے کیسے برداشت ہوگی اگر خامن ہمیں کسی کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کر دے کئی دن تک یہ بات نہیں بھولتی جی آپ نے تو لوگوں کے سامنے ہمیں ڈانٹا اور ہماری بیزتی کر دی قیامت کے لئے ساری مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت بندے کے آمال کو کھولیں گے اس وقت ساری مخلوق کے سامنے اگر زلت اٹھانی پڑ گئی تو بتائیے کہ یہ کتنی بڑی زلت ہوگی ہم ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے تو میں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں دھوکے سے بچیں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں حقیقت یہی ہے انتجابیہ اندار الغرور کہ دنیا کے اس آرزی گھر سے انسان کا دل کٹ جائے والعناوت الاغار الفلود ہمیشہ والے گھر کی طرف دل جڑ جائے وَاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِي اور موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائے اب یہ چیز کیسے حاصل ہو اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ذرا جل کے کانوں سے سنیے گا وہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے انظر اس کو بڑھانے اور پیدا کرنے کی کوشش کریں پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق جتنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق زیادہ ہوگا اتنا انسان اس ملاقات کے لیے تیاری کرے گا دنیا کا بھی دستور ہے جب بھی کوئی ملاقات ہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں عورت سوچے کہ اگر ایک مہینے سے باہر گیا ہوا شوہر گھر واپس آئے تو یہ عورت اس کے لیے کتنی تیاری کرتی ہے گھر کو بھی ساف کرے گی بچوں کو بھی نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے گی اچھے اچھے کھانے بھی تیار کروائے گی خود بھی نہا دھو کر بہترین کپڑے پہن کر تیار دھو کر انتظار میں ہوگی کہ میاں نے آنے اب دنیا میں خامن کی ملاقات کے لیے اگر اتنی تیاری تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بھی تو ملاقات ہونی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ قَانَ يَرْجُ لِقَوْا رَبِّهِ تم میں سے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی یقین رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے کہ وہ نیک آمال کرے وَلَا يُشْرِكْ بِ عبادتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اللہ کے سوا مخلوق کے ساتھ نفسانی شیطانی محبتیں مت کریں شرک سے مراقات فقط بطوں کے سامنے جھکنا ہی نہیں بلکہ مٹی کے بطوں سے جو محبت کی جاتی ہے یہ بھی شرک ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے ماں سوا کی محبت سے اپنے دل کو بچا لے اب دیکھئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تیاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں یا ایوہ الانسان اے انسان اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي تمہیں ایک دن قیامت کے دن اوپر جڑنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اب یہ ملاقات دوست کی ماند ہوگی یا اجنبی کی ماند یہ بات کا فیصلہ ہمارے آمال کریں گے اگر ہم نیک آمال کر رہے ہیں تو دوست جیسی ملاقات ہوگی اور اگر ہم آمال برے کر رہے ہیں تو پھر ایک مالک جببار کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو ہمیں چاہئے کہ اس اللہ رب العزت سے ملاقات کے شوق کو اتنا بڑھائیں کہ ہر وقت نیک آمال میں لگے رہیں بھاگ بھاگ کر نیکی کریں نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں چنانکہ صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو یہی ان کا حال نظر آتا ہے حیران ہوتے ہیں ان کے واقعات کو پڑھ کر سیدہ پاکتو ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نبی علیہ السلام کو سلام کی صاحبزادی ہیں اور آپ کو خاتون جنت کی بشارت مل چکی مگر گھر کا سارا کام خود کرتی تھی جھاڑو دیتی تھی کھانا پکاتی تھی حتیٰ کہ اگر گھر کا کوئی جانور ہوتا تو اس کو چارہ بھی ڈال دیتی تھی اتنے کام کرتی تھی کہ پانی کا مشکیزہ اپنے کندے پہ اٹھا کے خود لاتی تھی ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے نشان پڑ گئے تھے بلکہ گھر میں کام کرنے والی کوئی خادمہ بھی نہیں تھی اب سوچئے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ دنیا کی زندگی میں ایسا رہ رہی ہے یہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا چنانکہ انہوں نے دنیا میں مشقتیں اٹھائیں اور اس کے بدل آخرت کے درجات کما لیے اور اس سب کے باوجود جب رات آتی تھی تو راہ کو لمبی تحجد پڑھا کرتی تھی چنانکہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد انہوں نے دو رکعت کے نیت مان دی قرآن مجید کی تلاوت کرتی نہیں کرتی نہیں حتیٰ کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح سادق کا وقت قریب ہے رونے بیٹھ گئیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا یہ مانگیں اللہ میں نے تو دو ہی رکعت کی نیت مان دی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری دو رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہتا تھا وہ دن میں کام کر کر کے تھک جاتی تھی لیکن رات کو تحجد کے وقت مسلحے پہ آکے ترو تازہ ہو جاتی تھی یہ ان کی زندگی تھی بلکہ ایک اور صحابیہ کا اس سے بھی عجیب قصہ اللہ رب العزت نے ان کو حسن سورت حسن سیدر سے نوازہ تھا ان کی شادی ایک نوجوان صحابی سے ہوئی اس صحابی کو بھی اللہ نے بہت حسن دیا تھا اور ان کا تجارت کا معاملہ بھی بہت اچھا تھا مال و دولت کے بھی بہتات تھی گھر بھی بہت اچھا تھا چنانچہ یہ صحابیہ اپنے خامد سے بہت محبت کرتی اور گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں یا بیوی کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے بعد ایک دن اس عورت نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس پر خامد کا دل بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا اور اس نے خوش ہو کر بیوی سے یہ کہہ دیا کہ آپ جو کہیں گی میں آپ کی بات کو پورا کر دوں گا جب خامد نے یہ کہہ دیا تو بیوی نے کہا کہ اچھا آپ مجھے طلاق دے دیجئے خامد یہ لفظ سن کر حیرام کہنے لگا بات کیا ہے آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو میں آپ پہ اتنی محبت کرتا ہوں ہمارا جوڑا ایک مثالی جوڑا ہمارا گھر گلشن کی معنی ہم تو آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں آخر آپ نے مجھ میں کون سا حیب دیکھا کہ آپ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو اتنے کہا جی کہ بس آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کر دوں گا تو میں آپ سے طلاق جاتی ہوں مجھے طلاق دے دیں اب وہ صاحب ہی کہنے لگے کہ میں طلاق دینے کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا چنانچہ میاں بی بی میں فیصلہ ہوا کہ چلیں ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں چنانچہ میاں بی بی دونوں پیاروں کے چل پڑے راستے میں جا رہے تھے راستے میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ خامن کا جو پون ہٹ کا تو وہ نیچے گرا اور اس کے گھنے کے اوپر چوٹ آئی زخم آ گیا اور اس میں سے تھوڑا سا خون بھی نکل آیا اس لڑکی نے فورا اپنے دپٹے کو کھاڑا اور اس کے کپڑے سے اپنے خامن کے زخم کو ساکھ بھی کیا اور اس کے اوپر پٹی بھی باندھی جب پٹی بند گئی تو خامن کہنے لگا اچھا چلو میں آہستہ آہستہ چل کے پہنچ جاؤں گا بیوی کہنے لگی نہیں واپس چلیں مجھے اب آپ سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں خامن بڑا ہے نا گھر واپس آ کر بیٹھ گیا سر پکڑ کے کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسی خوبصورت خوبصیرت بیوی جو اتنی وفادار اور اتنی خدمت گزار ہے خامن کا دل جس نے جیت لیا ہے خامن کے دل کو جس نے خوش کر دیا ہے اس نے طلاق مانگی تو بھی مجھے سمجھ نہ آئی اور اب کہتی ہے کہ طلاق نہیں چاہیے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں بات آئی تو اس پر اس صحابیہ نے پھر بات کو کھولا وہ کہنے لگی کہ میں نے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سنا کہ جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنہ نہ ہو اور اس کے بدن کو دین کی خاطر کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی ہو تو وہ مرے گا تو ایک طرح کی منابقت پر اس کو موت آئے گی میں آپ کی بیوی ہوں میں نے آپ کے پورے جسم کو دیکھا تو بے داغ پایا اتنا خوبصورت جیسے شیشے کا بنا ہوا بدن ہے اتنا نرم ناظرک اتنا خوبصورت بدن ہے اور مال و دولت کی میں نے بہتاب دیکھی اور آپ کے گھر میں میں نے کوئی غمت پریشانی بھی نہیں دیکھی تو مجھے دن میں کبھی کبھی بس بس اٹھتا تھا کہ ایسا کو نہیں کہ آپ کہیں منابق ہیں لہٰذا آپ کو کوئی ایسی مشکت ہی نہیں آ رہی آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیئے پھر آپ میرے سامنے نبی الاسلام کی حدمت میں سوال پوچھنے کے لیے چلے تو ہم دونوں علم کی طلب میں جا رہے تھے راستے میں جب آپ کو چوٹ آ گئی تو میرا وہ وسوسہ ختم ہو گیا میں نے کہا کہ نہیں آپ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے یہ جو چوٹ آئی تو یہ اس بات کی دلیل کہ آپ کے اندر منابقت نہیں لہٰذا مجھے اب آپ سے طلاق نہیں چاہیے میں ساری زندگی آپی کی خدمت کروں گی حیدان ہو جاتے ہیں کہ کس قدر آخرت کا دیان ظالم ہوتا تھا ان عورتوں پر ہر ہر چیز میں وہ آخرت کو دیکھتی تھی یعنی آخرت اورینٹڈ لائف ہوتی تھی ان کی ہر چیز میں وہ آخرت کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور دنیا کی ظاہری زندگی تو ان کے لیے معمولی حصیت رکھتی تھی اب ان عورتوں کا کیا کہنا حیران ہوتے ہیں سبحان اللہ چنانکہ ایک اور واقعہ سن لیجئے نبی علیہ السلام پسکر نبی میں تشریف فرما ہے ایک صحابی جو چند دن پہلے ایمان لے آئے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے باغ کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دوں تاکہ میرے باغ محفوظ ہو جائے مگر میرے تین طرف کی دیواریں تو سیدھی بنتی ہیں البتہ ایک طرف کی دیوار وہ سیدھی نہیں بنتی اس میں چند درخت خجوروں کے ایسے ہیں جو ایک بوڑے میاں کی ہیں میں نے ان بوڑے میاں سے خریدنے کی بات کی لیکن وہ اپنے درخت بیچنے کے لیے تیار نہیں میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ اگر ان سے مجھے درخت خرید کر دینے تو میری یہ دیوار بھی سیدھی ہو جائے گی نبی علیہ السلام جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے ان کے تعلیف قلب کا بڑا احتمام کرتے تھے قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ محلیفت قلوب کہ جن کے دلوں کی تعلیف کے لیے خرچ کیا جاتا ہے چنانکہ نبی علیہ السلام نے اس بوڑے صحابی کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ان سے کہا کہ اگر آپ یہ چند درخت مجھے بیچ دیں تو پھر اس کے بدلے جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو قیمت عداد کر دیں گے وہ صحابی نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم نہیں مشورہ ہے یعنی تم ہاناں کا اختیار رکھتے ہو تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر اب بہت کافی ہو گئی مجھے ان درختوں کا پھل بہت لذیب معلوم ہوتا ہے اور میری طبیعت کے ساتھ سیٹ ہو گیا موافق ہو گیا لہذا آپ مہربانی فرما دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے میں درخت نہیں بیجنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے کوئی نہ شیڑے میں اپنی سیٹ زندگی گزار رہا ہوں اس پر نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اچھا اگر تو یہ چند درخت دے دو تو اس کے بدلے آخرت میں جنت کے اتنے درخت تمہیں ملنے کا میں وعدہ کرتا ہوں دشارت دیتا ہوں اس صحابی نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے جنت تو ملے گی فرمایا ہاں جنت تو ملے گی مگر ان درختوں کے بدلے تجھے اور زیادہ درخت مل جائیں گے اس نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کے نبی لا حاجت علیم مجھے اتنے اور درختوں کی کوئی ضرورت نہیں بس جنت مل جائے گی میرے لیے کافی ہے اور یہ کہہ کر وہ پوڑے صحابی واپس آگے اب نبی علیہ السلام بھی خاموش اور وہ آدمی جو خریدنا چاہتا تھا وہ بھی خاموش کے بات نہ بد سکی مسجد میں ایک اور صحابی مہدل میں موجود تھے وہ اٹھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جو آپ نے جنت کی خجوروں کا وعدہ فرمایا یہ اسی بوڑے کے ساتھ ہے یا اگر میں یہ درخت بوڑے سے خرید کر دے دوں تو یہ جنت کے درختوں کا وعدہ میرے ساتھ بھی ہوگا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ خرید کر دو تو آپ کے ساتھ بھی جنت کے درختوں کا وعدہ چنانکہ وہ صحابی جو تھے بچلے اور سیتا اس بوڑے کے پاس آئے بوڑا بھی اپنے گھر میں واپس جا کر آرام سے بیٹھ گیا تھا یہ اس سے ملے سلام دعا کی اور پھر اس کو تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ قبعہ کے اندر ایک ہزار خجوروں کے درختوں کا باغ ہے بوڑے میرے نے کہا ہاں میں نے سنا تو ہے کہا کہ تنہیں پتا ہے کہ اس باب کے اندر ایسے بھی خجورے ہیں جو خجورے تمہارے پاس لگی ہوئے ہیں اور اس سے کئی گناہ زیادہ ہے بوڑے نے کہا ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے تو اس آبی نے کہا کہ اس باب کا مالک میں ہوں اور میں تمہارے ساتھ ایک سعودہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ چند خجوریں مجھے بیج دو اور اس کے بدلے ایک ہزار خجوروں کا باغ لے لو جو خجوریں تمہیں بہت پسند ہیں کئی گناہ زیادہ قداد میں وہاں بھی مل جائے گی گھر بھی یہاں سے بہتر مل جائے گا چنانچہ وہ بوڑا تیار ہو گیا تھوڑی سی ترغیب کے بعد کہ چلو میری خجورے جیسی میں چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں خواتا ہوں مجھے یہی وہاں مل جائے گی بوڑے میاں نے سعودہ کر لیا چنانچہ اس سعودے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کیا ہے اللہ کے نبی میں نے بوڑے میاں سے سعودہ کر لیا اب وہ چند خجورے میں آپ کی خدمت میں پیز کرتا ہوں اور اس کے بدلے آپ مجھے جنت کی خجوروں کی بشارت عطا فرمائیے نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرما دی اس کے بعد یہ صحابی اٹھیں اور سیدہ کو باہ پہنچے اور اپنے باہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیوی کو پکارنا شروع کر دیا اے فلان اے فلان فلان کی امی جلدی میری پاس سنو ان کی بیوی نے جواب دیا خیریت تو ہے آپ نے مجھے اس طرح دور سے کھڑے ہوکے تو کبھی نہیں پکارا اس پر صحابی نے کہا کہ دیکھو میں اس باہ کا سعودہ کر چکا ہوں اور اس کے بدلے نبی علیہ السلام سے جنب کی چند خجوریں پانے کی بشارت حاصل کر چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم بچوں کو لو سامان کو لو اور باغ میں سے باہر آ جاؤ میں اس باغ میں داخل نہیں ہونا چاہتا یہ بات سن کر وہ عورت آگے سے کہنے لگی تمہارا بھلا ہو تو اللہ تمہارے ساتھ بھلا کرے تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ کتنا اچھا سعودہ کر دیا یہ ایمان بنے ہوئے تھے یقین بنے ہوئے تھے کہ یہ دنیا کے ہزار ترختوں کا باب چلا بھی گیا تو یہ چندن کی بات ہے اور آخرت کی خجوروں کی بشارت مل گئی تو زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہوئے تو اگر اللہ علیہ وسلم سے ملقات کا شوق ہو تو پھر انسان آخرت کی تیاری کے لیے ذکر مت رہے گا اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف نصیب ہو جائے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہوگا تو یقینا ہم گناہوں سے ڈریں گے اس لیے کہ انسان کی ملقات قیامت کے دن دو طرح کی ہو سکتی ہے اگر تو نیکی کی ہوگی تقوی کی زندگی گداری ہوگی تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ دوست بن کر پیش ہوگا حدیث پاک میں فرمایا الموت الجسرن یوسل الحبیب موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے تو موت آتے ہی اس بنتے کی اللہ سے ملقات ہو جائے گی بلکہ بار اس کتابوں میں لکھا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگوں گے جو اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور اللہ تعالی ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ اکبر قبیرہ یہ کیسے خوش نصیب لوگوں گے تو جیسے بلکہ حسن بصیر احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے پردیس میں گیا ہوا دوست مدت کے بعد واپس لوٹے تو گھر میں جس طرح اس کا استقبال کیا جاتا ہے نیک مقبی بندہ جو دنیا کے پردیس میں زندگی گزار کر واپس جائے گا اللہ تعالی ان کے احمد کے دن اس طرح اس کا استقبال فرمائے گا اور دوسری ملقاق کی صورت یہ ہے کہ جس طرح ایک مجرم پکڑ لیا جائے اور اے حاکم کے سامنے پیش کیا جائے اور حاکم نے اس کی سزا سنانی ہو تو یہ مجرم کس طرح ڈرتا کامتا لرستہ اس حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے خوف ہوتا ہے جان نکلی جا رہی ہوتی ہے کہ جرم تو میں نے کر لیے پتہ نہیں اب حاکم مجھے کیسی سزا دے گا تو جس بندے نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے قیامت کے دن وہ اس مجرم کی طرح اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا لہذا جس بندے کے دن میں اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف ہوگا اللہ یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا چنانچہ کتنی دو جوان لڑکی ایسی ہیں کہ جن کو دعوتِ گناہ ملتی ہے مگر وہ اس لیے زنا کا گناہ نہیں کرتی ان کو در ہوتا ہے کہ اگر کوئی خرابی ہوئی تو خانون کے سامنے کیا آمو دکھاؤں گی تو جیسے خانون کے سامنے جاننے کے در کی وجہ سے اس جوان لڑکی نے موقع ہونے کے باوجود زنا سے پرہید کیا اسی طرح مومن اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کے در سے دنیا میں گناہوں سے پرہید کرتا ہے یہ اللہ کا خوف جس دل میں ہو یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتی ہے بلکہ اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ دو گھر عطا فرمائیں گے قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ٹھرا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دو گھر عطا فرمائیں گے سبحان اللہ جیسے دنیا میں ایک بندے کا گھر لساکہ میں بھی ہے اور چپاتہ میں بھی ہے کچھ وقت وہاں گزارتے ہیں کچھ یہاں گزارتے ہیں بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کو دو گھر عطا فرمائیں گے کچھ اس گھر میں وقت گزاریں گے کچھ اس گھر میں گزاریں گے یہ ان کو ملے گا جن کے دل میں اللہ رب العزت کا در ہو گیا چنانچہ ایک نوجوان لڑکا تھا کساب تھا اور ایک باندی کے ساتھ اس کو کالک ہو گیا اس کے حسن پہ ایسا پریفتہ ہوا کہ بیچارے کا کسی کام میں دل ہی نہیں لکتا تھا سارا دن اسی کا خیال اور ساری رات اسی کی سوچ زندگی مسئیبت بن گئی چنانچہ اس نے دل میں سوچا کہ میں کوئی ایسا موقع تلاش کروں کہ اس باندی کے ساتھ مجھے میل ملاب کا موقع مل جائے اس نے جب ذرا گوھر کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ باندی کام کار کے لیے جن رات کے مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پر جاتی ہے چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک دن وہ باندی مغرب کے بعد کوئی چیز لینے کے لیے کہیں گئی اور اس جگہ ذرا بیرانہ تھا تنہائی تھی تو اس نے جا کر اس باندی کو روک لیا اور اس کو بتایا کہ دیکھو اتنے عرصے سے تمہاری اس محبت میں میں پگل رہا ہوں زندگی گزارنی مسئیبت بن گئی اب میں نے یہ موقع ڈھونڈا کہ میں تمہارے ساتھ میل ملاب کروں جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ باندی نیک تھی تقیہ تھی اللہ سے ڈھرنے والی تھی اس نے اس کو کہا کہ دیکھو اے نوجوان جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن میں اللہ حلول عزت کے سامنے پیشی سے ڈرتی ہوں اور میں گناہ سے کرنے سے انکار کرتی ہوں اس لڑکی نے ایسے اچھے انداز سے بات کہی کہ اس نوجوان کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیٹ گیا اور اس نے اس لڑکی کو چھوڑ بھی دیا اور اپنی زندگی بدلنے کی نیت بھی کر لی توبہ کر لی سوچا میں کہاں جاؤں تو اس کو خیال آیا کہ دور ایک بستی ہے جہاں پر علماء رہتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں دین کا علم پڑھوں گا اور نیک بن کر زندگی گزاروں گا لہذا دس پندرہ میل کے فاصلے پہ جو بستی تھی یہ اس کی طرف چل پڑا اللہ کی شان دیکھیں جب دن آیا تو ایک اور بڑے میاں بھی تھے وہ بھی اس کے قریب کسی بستی میں جا رہے تھے دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اکٹھا سفر کریں گے جہاں تک اکٹھا جانے پھر جدا ہو جائیں گے تو الگ الگ ہوں گے اب جب یہ سفر کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک بادل ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے اور چلچلا کی دھوپ میں ان کو سائے کے اندر سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے بڑے میاں نے بھی سوچا کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا اللہ نے میرے سر پر سایہ کر دیا اور نوجوان نے بھی یہی سوچا کہ میں تو گناہ گار ہوں یہ بڑا کتنا نیک ہے اس کے سر پر بادل نے سایہ کر دیا چنانچہ یہ چلتے رہے چلتے رہے جب جدا ہونے کی جگہ آئی تو اس بب اس بڑے کو حیرانی ہوئی کہ بادل تو اس نوجوان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا اور بڑے کو دھوپ میں چلنا پڑا تو بڑا لوٹ کر آیا اور اس نے نوجوان کو روک کر پوچھا کہ نوجوان بتا تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیرے لیے بادل کا دھوپ میں سایہ کر دیا تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے اپنی حقیقت کھولی کہ میں تو اتنا برا اور اتنا گناہدار انسان لیکن میں نے رات ایک گناہ سے ستی توبہ کر کے اپنے اللہ سے سلو کر لی میرا اللہ کتنا قریب ہے کہ اس نے ابھی سے مجھے دھوپ کی حالت میں بادل کا سایہ آدھا فرمائی اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہے جو بندہ بھی گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ حرم و عزت اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کر لیتے ہیں تو جس کو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو وہ بندہ کبھی بھی گناہ کے لیے جرد نہیں کر سکتا چنانچہ سلمان یسار رحمت اللہ علیہ وزر گزرے ہیں اپنے دو ساسیوں کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے ایک جدہ خیمہ لگایا اگلے دن مشکلہ ہوا کہ قریبی بستی میں جا کر کوئی کھانے پینے کی چیزیں لائی جائیں جو ختم ہو گئی تھی چنانچہ انہوں نے سلمان یسار کو تو خیمے میں چھوڑا اور دونوں چلے گئے کہ ہم کھانے کی چیزیں لے کر آتے ہیں جب وہ چلے گئے تو یہ خیمے میں اکیلے تھے اتنے میں ایک عورت جو دہاتی تھی وہ قریب سے آئی اور اس نے ان کو خیمے میں اکیلہ دیکھ کر ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی شروع میں تو یہ سمجھے کہ یہ مانگنے والی عورت ہے تو انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کو دے دیا جب روٹی کا ٹکڑا دیا تو اس وقت اس عورت نے کھل کر بات کی کہنے لگی کہ میں تو وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے یعنی تنہائی بھی ہے خیمہ بھی ہے کوئی بات بھی نہیں تو میں تم سے ملقات چاہتی ہوں جب اس عورت نے کھلے لفظوں میں بات کہی تو سلمان یسان احمد اللہ علیہ کو فوراً خیال آیا کہ میری ساری عمر کی محنت ضائع کرنے کے لیے شیطان نے اس عورت کو اپنا نمائدہ بنا کر بھیج دیا لہذا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے رونا شروع کر دیا جب ایک نوجوان کو عورت نے روتا ہوا دیکھا تو اس کے اندر بھی حیاء غالب آگئی اور وہ چھپکے سے وہاں سے کھسر گئی یہ روتے روتے سو گئے اللہ کی شام دیکھیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تو خواب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا بڑا خوش ہوئے اور خواب ہمیں ان کو کہنے لگے حضرت ہم نے آپ کا واقعہ قرآن میں پڑھا کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پاک دامن رکھا اور غلیخہ کی دعوت کے باوجود اللہ نے آپ کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمایا تو آپ یوسف علیہ السلام مجھے آپ سے بہت محبت ہے تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو میں تو اللہ رب العزت کا پیغمبر نبی تھا میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی اللہ کی رحمت تھی میرا ایسے موقع سے بج جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں اتنی بڑی بات تو یہ ہے کہ سلمان تم ایک اللہ کے ولی ہو کر اس گناہ سے بچ گئے مجھے تم سے تم سے بھی زیادہ محبت ہے تو جو لوگ تقوی پرہدگاری کی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف اگر نصیب ہو جائے تو ہم گناہوں سے بچیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نصیب ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرتے ہوئے بھاگ بھاگ کے نیکی کریں گے تلابت کریں گے پردے کا خیال رکھیں گے ہر بات کریں گے لہذا ایک آخری بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھنا کہ جس سے اللہ کی نگاہ میں گر جاؤ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بنا ہر وقت دن تک آفتا رہے کہ اے اللہ مجھ سے کوئی بھی عمل ایسا نہ سرزد ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی نگاہوں میں گر جاؤں یہ بات سن کر رویا کریں اللہ سے معافیاں مانگا کریں اور نیکی کے لیے کوشش کیا کریں اور دعائیں مانگا کریں اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں اگر اللہ نے پسند کر لیا تو دنیا کی زندگی بھی سمر گئی آخرت کی بھی زندگی سمر گئی رمضان مبارک کے ان باپر کر دنوں میں اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا شوق اتا فرما دے اور اپنے سامنے پیشی کا خوف اتا فرما دے تاکہ رمضان کے اندر اندر ہم اپنے گناہوں کو دھلوالیں اور اپنے روٹے ہوئے رب کو ملالیں وآخرت آوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو ڈیلین کیلئے مراقب کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو شکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہیں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں لوب جائیے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے فروزہ دل میں شمعیں طور کر دے یہ کوشہ نور سے معموم کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مئے وعدت بلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 محبت کرنا دیجئے محبت کرنا دیجئے اپنے اطور محبوبن میں شمع کرنا دیجئے تین ایک نظر کی بات میں مرے زندگی کا سواہ میں مجھے اپنے قسطے کی شرم ہوئے تجیبی کتابوں کا خیال ہوئے لیکن اپنے دل کا ہم کیا کریں اسے پھر بھی شوق کے بسارے ہیں یا ریاضا اپنے محبت کو محبولت دے دیجئے اپنی محبتیں کانی را دے دیجئے اپنے محبتیں کانی را دے دیجئے کانی رسکوں تا پروا کے دیجئے کانی رسکوں تا پروا کے دیجئے یا اللہ اب منہ مبارک شاهد رہتے جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے کامی موکinent تروا دیجئے دنیا میں بھی بنا دیجئے اخ amen mint ك Vanguard دے دیجئے دنیا میں بھی آپ اچونی دنگ اور تنیا اخری تمھی آپ اچونی دنگ کی تا پروا دیجئے اپنے پکر سمسالیں کہ اللہ اس وجہ میں گئے ہوئے جو بھی خواجین مرد ہیں کہ اللہ ان کے دنوں کے اندر جو بھی تمانائیں مراد ہیں پیارے اللہ مہد اپنے پر قرم سے ان کے دنی مراد کو پورا فرما دیجئے کہ اللہ بہت سے تمانائیں ایسی ہیں جو آپ کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہیں دنوں کے نیتوں سے بات کریں پیارے اللہ دامان کو بھر دیجئے دامان مراد بھر دیجئے مولا شہدہ جو جے دل کو چالی ہیں دامان بل کو چالی ہیں پاس میں کچھ میں مہنی ہیں بڑی آرز لے کر آئے ہیں بہت دھوچ آئے ہیں بڑی امیز لے کر آئے ہیں بڑی مبارک میں اس کی شرکت کے لئے آئے ہیں یا اللہ اگر آپ تو دینا مجھوم نہ ہوتا تو کہہ اللہ یہاں تک نہ پہنچاتے یہاں تک نظامہ فرما دیجئے کہ اللہ آس رہی ہوئی ہے انہیں دے دکھر آئے ہیں دامان پسار کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے محبت کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ دے دیجئے کہ اللہ تمہیں نام کو پورا فرما دیجئے آخرت پرشا کر دیجئے زندگی کو سلام دیجئے یا اللہ احمد حسنا کی دل راتا فرما دیجئے کہ اللہ جو مانگا ہو بھی تک رما دیجئے جو مانگا ہے گھو بھی تک رما دیجئے جو ایک دوسر سے امیدھ رکھے ہوئے ہیں یا اللہ امیدھوکو پورا فرما دیجئے جنہوں نے دعام کے لئے قتود دے دے دعام کے لئے امیدھے رکھتے ہیں کہ ہم پر ہم کے حقوق ہیں کہ اللہ تمہارم قدید مرادوں کو پورا فرما دیجئے جو ان مروں نے آنا چاہتے دے کسی مجبوری سے آنا سکے یا اللہ مطلیس میں من جس کی برکات خباری دیئے ہماری دام قدر ربار صل اللہ علیہ وسلم تسلکت فرلم خبور خباری دیئے وصل اللہ تعالی خلقہ محمد و آلہی و اصحابہ اجمعین برحمتی کیا فرحم اللہ حافظ